اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک ہے کہ کیا اہل حدیث کی یہاں بڑے سے بڑے عالم کی بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو جوتے کی نوک پر رکھی جاتی ہے یہ آج کا ٹاپک دیکھیں بہت ساری جگہوں پر یہ بات سننے کو ملتی ہے کچھ لوگ بولتے بھی ہیں بلکہ بار لوگ تو تقریروں میں کہہ دیتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں صرف قرآن و حدیث ہیں اور ہمارا بڑے سے بڑا عالم بھی قرآن و حدیث کے خلاف بات کرے گا تو اس کی بات جوتے کی نوک پر تو میرے بھائیو یہ جو ڈائلاغ بازی کی جاتی ہے کہ اہل حدیث کا بڑے سے بڑا عالم بھی قرآن و حدیث کے خلاف بول دے تو اس کی بات جوتے کی نوک پر یہ انتہائی بے عدوی والی بات ہے انتہائی گستاخی والی بات ہے اور انتہائی بدتمیزی والی بات ہے اہل حدیث کے منحج میں اہلی حدیث کے مسلک میں اس طرح کی ڈائلاغ بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو سلف کی طرف نصف کرتے ہیں سلف یعنی صحابہ، تابعین، اتباع تابعین ان کے زمانے میں آپ کو اس طرح کی ڈائلاغ بازی نہیں ملے گی کہ بڑے سے بڑا عالم ہو اگر اس نے غلطی کر دیا تو اس کی بات جوتی کی نوک پر یہ تعبیر انتہائی گستاقی پر مبنی ہے دیکھیں بہت ہو سکتا ہے تو ایک آدمی اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے توازوں کے طور پر کہ بھئی میری بات قرآن و حدیث کی خلاف جائے تو دیوار پر مار دو میری بات قرآن و حدیث کی خلاف جائے تو جوتی کی نوک پر رکھو اپنے بارے میں توازون اس طرح کی بات کوئی کہے تو چلنے لائک ہے لیکن یہ کہ دوسرا شخص بلکہ ایک طالب علم جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بڑے بڑے اہمہ کی بارے میں اس طرح کی بات کرے کہ ان کی بات قرآن و حدیث کی خلاف ہے اس لئے جوتی کی نوک پر تو سوال یہ ہے کہ یہ بات کس نے سکھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ علیہ دیس کے سارے علماء غلطیوں سے محفوظ ہیں یہ غلطی نہیں کرتے ہیں بلکہ غلطیوں سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے لیکن غلطی کرنے کا یہ بطلب نہیں ہے کہ اس کو بیزت کر دے اس کی رائے کا احترام بھی نہ کریں دیکھیں اللہ رب العالمین تو اگر ایک شخص ایک عالم ہے اور استحاد کے مرتبے پر فائز ہے پھر وہ غلطی کرتا تو اللہ تعالیٰ غلطی پر گناہ نہیں دیتا ہے اور اس کے پیچھے جو مخلصانہ محنت ہے اس محنت پر اللہ تعالیٰ عجر دیتا ہے چنانچہ سائی بخاری کی حدیث حدیث مبس 7352 عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی بھی سنا ہے آپ نے فرمایا اذا حاکم الحاکیم فجتہدہ کہ اگر کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ دے اور وہ اشتہاد کرے وہ پوری کوشش کرے خلوص نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پوری کوشش کرے حق تک کوہشنے کی ثمہ اصابہ اور پھر اس کا فیصلہ مبنی برحق ہو جائے نعنی پوری محنت اور کوشش کے بعد جو فیصلہ سادری کرے وہ فیصلہ درست ہو جائے بلہو عجران تو اس کے لئے دو عجر ہیں وَإِذَا حَكَمَا لیکن اگر کوئی فیصلہ کرے فجتہدہ اشتہاد کرے محنت کرے حق تک کوہشنے کی کوشش کرے ثمہ اخطہ پھر غلطی کر جائے فَلَهُ عَجْرٌ تو اسے بھی ایک عجر ہے یہ صحیح بخاری کے دیس ہیں ملازہ فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کی یہاں کیا مقام ہے ایک بڑے سے بڑے عالم کا اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے ہمیں نہیں کہتے ہیں اس کو شریعت کا حصہ بنا لے لیکن اس کی عزت تو کرے اس کے احترام تو کرے اس کے پیچھے جو اس نے محنت کی ہے اس محنت کی تو آپ قدر کرے مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے جو پڑھائی میں محنت نہیں کرتا ہے گھمتا فیڑتا ہے فیل ہو جائے گا تو لوگ اس کو جو ہے ڈاٹ ڈبٹ کریں گے کہ گھوم راتا ٹیل لاتا اور فیل ہو گیا لیکن ایک لڑکا جو محنت کرتا ہے ہر کلاس میں حاضر رہتا ہے محنت سے پڑھتا ہے ہومورکر سب کچھ کرتا اس کے باوجود بھی اگر وہ کسی سرجم میں فیل ہو جائے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا نہیں کی لیکن اس کی قسمت کی وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا تو ایسے ایک عالم ہے جس کا منحج صحیح ہے جس کی دلیل قرآن و حدیث ہے اب قرآن و حدیث سے دلیل لیتے ہوئے صحیح منحج پر چلتے ہوئے حق تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ ہے وہ انسان فرشتہ تو نہیں ہے نا نبی تو نہیں ہے کتنا بڑا عالم ہو جائے لیکن نبی تو نہیں ہو سکتا تو غلطی ہو سکتی اس سے لیکن اس سے غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کی محنت کی قدر کرنی چاہیے اور اس طرح کا جملہ بولنا کہ قرآن و حدیث کے خلاف اس نے بات کر دی اس کی بات جوتے کی نوک پر آپ کیا کہنا چاہتے ہوئے کہ اس نے جان بچ کے قرآن و حدیث کے خلاف بولا ہے اور آپ کے اندر جو قرآن و حدیث کے اتبا کا جذبہ اس کے اندر نہیں تھا یعنی حدیث کا کوئی بڑا عالم ہے اگر اس نے کوئی غلطی کر دی تو کیا اس نے یہ جان بچ کے غلطی کیا ہے کیا اس نے قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر اس کے خلاف چلا گیا بہت سارے امکانات ہو سکتے ہیں شیخ علیہ السلام نے تیمیر عملہ نے اس بارے میں پوری کتاب لکھ رکھی ہے رفع الملام کے نام سے جو علماء غلطیہ کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ جو ہاتھ کیا ہوتی ہیں مثال کے طرح پر دیکھیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی حدیث امام تک نہیں پہنچی بھلے عالم تک نہیں پہنچی کوئی قرآن کی آئیت تھی یا کوئی غیر واضح حدیث تھی اس کو دیکھتی ہوئی کہ فیصلہ کر دیا غلط ہو گیا حدیث پہنچی نہیں تو اس کی کیا غلطی اس کا کیا قصور ہے یا حدیث پہنچی بھی لیکن حدیث کو سمجھنے میں اس سے چوک ہو گئی اس میں اس کی کیا غلطی ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت دی ہے فہم کی سمجھنے کی اتنی ہی تو بروے کر لائے گا اگر وہ تمام محنت کے باوجود اللہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اور وہ صحیح حق پر نہیں پہنچ پاتا ہے تو یہ بشری تقاضی ہے اس کے انسان ہونے کی دلیل ہے اس کی وجہ سے اس پر لانتن نہیں کیا جائے گا اور اس طرح سے گستاقی والا جملہ نہیں بولا جائے گا کہ اس کی بات جوتے کی نوک پر بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حدیث کی رشنی میں کہ اس کو ایک عجر ملے گا یہ امید رکھنا چاہیے اور اس کی جو بات ہے نا جو غلط ہی سہی لیکن وہ غلط بات جوتے کی نوک پر نہیں رکھی جاتی ہے بلکہ اسلام کی فقہی تاریخ میں سجا کے رکھی جاتی ہے وہ غلطی بھی سجا کے رکھی جاتی ہے اور اس غلطی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ غلطی سابقہ اجمع کی خلاف نہ ہو تو وہ غلطی آئندہ اس مسئلے میں اجمع کے خلاف ایک مضبوط چٹان ثابت ہوتی ہے کوئی اجمع کا دعویٰ نہیں کر پائے گا کہیں گے دیکھو فلا عالم نے یہ بات کی بھلے اس کی غلط ہو بھلے آپ کہیں وہ غلط ہے لیکن اجمع کی انعقاد کو وہ غلطی روک دیگی اتنا پاور ہے جوتے کی نوک پر نہیں اگر وہ غلطی جوتے کی نوک پر ہوتی تو اس کے ہوتے ہوئے بھی اجمع کا انعقاد ہو جاتا لیکن اجمع کا انعقاد نہیں ہو سکتا اگر کچھ علمانے ایک بات کہی ہے جو گرچے غلط ہے اور دوسرے علمانے اسی مسئلے میں صحیح بات کہی ہے تو اس مسئلے میں اجمع کا دعویٰ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ دو طریقی بات ہو گئی تو کچھ لوگ کی بات صحیح ہے کچھ لوگ کی بات غلط ہے لیکن جو لوگ کی بات غلط ہے یقیناً غلط ہے لیکن وہ جوتے کی نوک پر نہیں ہے ان غلط باتوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اجمع کا دعویٰ نہیں کر سکتے فقی تاریخ میں وہ چیز رکھی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے اور یہ بھی تو ہو سکتا نا غلطی جس کو آپ کہتے ہیں وہ نسبتن ہو یعنی آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہے اور دوسری طرف علماء کا ایک گروہ ہے جو اس کو غلط نہیں مانتا آپ کیسے جوتے کی نوک پر رکھیں گے یعنی آپ اس کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے اس کو لگتا میں صحیح ہوں آپ کو لگے گا کہ اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو لگے گا کہ آپ کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو دونوں کی بات جوتے کی نوک پر رکھی جائے گی یعنی آپ اس کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھیں اس کو ماننے والے آپ کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھیں کیا تماشا ہے تو یہ بدتمیزی کی بات ہے اہل حدیث میں اس طرح کی ڈالک بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس لئے اہل ایدیس نوجانوں کو اپنی صدہار کرنا چاہی اس طرح کی بدتمیزی والی بات غستاخی والی بات نہیں کرنا چاہی علماء کا اعترام کرنا چاہی ان سے غلطی بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ان کو یہ غلطی ہونے کے باوجود بھی انشاءاللہ ایک عجر ملے گا اگر ان کی نیت صحیح ہے تو اس عجر کی ہمیں امید رکھنی چاہیے امید یہ بات بہت سارے لوگوں کے لئے واضح ہوگی ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن